اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویسے میرا گلا بڑا خراب تھا اس لیے میں نے کافی دنوں سے ویلوگ اپلوڈ نہیں کیا لیکن میں ریکارڈ کر لیتی تھی کہ ایک دو دن بعد اپلوڈ کر دوں گی اچھا تو شادی کے فورن بعد میرے سب بھائی بھائی بھی ہیں ادھے ہی تھے تو ہم نے سچا کیوں نہ ہم لاہور کو ایکسپلور کریں تو اس لیے دیکھیں لاہور میں صبح صبح اتنی دھون تھی اتنی زیادہ فوق تھی لیکن بہت ہی کمال کا ویدر تھا بہت ہی کمال کا تو ہم نے سچا کہ پہلے ہم جائیں گے لاہور میوزیم ہم میوزیم دیکھنے گئے سچ میں میں شادو نادر ہی اس طرح کی صبح دیکھتی ہوں ورنہ ہم لوگ شام میں ہی اٹھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی لیکن اسے نے بہت خوش تھی کیونکہ ہمیں بڑا مزا آ رہا تھا کیونکہ فیملیو گیٹ ٹوگدر میں بہت مزا آتا ہے اور یہ لاہور میوزیم تو بند تھا کیونکہ وہاں پر منڈے تھا اور کلیننگ ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی انسی اے کے جو آرٹ گیلری ہے پھر وہ کھلی ہوئی تھی لیکن وہاں بھی لائٹ آف تھی تو میں نے سچا کہ تھوڑی سی آپ کو یہ وزیت کروا دوں کیونکہ ہم نے بس یہ ہی وزیت کی تھی انسی اے تو آپ کو پتا ہے کتنا ہائی فائل لیول کا وہ ہے اور یہ دیکھیں انسی اے کے سٹوڈنٹس نے یہ ساری کی ساری کریٹیوٹی کی ہے یہ ساری کی ساری پینٹنگز اتنی مزے کی انسی اے کے سٹوڈنٹس نے بنائی ہیں اور یہاں پر لگائی ہوئی تھی اگر لائٹ ہوتی تو آپ کو اور بھی اچھے سے کلیر نظر آ جاتی ہیں تو لیکن میں نے تو اپنی طرف سے فولی فوکس کیا تھا کہ میں سب دکھا ہوں لیکن میں بہت امپریس ہوئی دیکھ کے کہ کتنا سکلز ہیں نا بچوں میں آج کل کے بچوں میں تو کتنی اچھی پینٹنگز ہیں میں بہت زیادہ حیرانوی تھی یہ دیکھیں بہت ہی مجھے اچھی لگی اور یہاں پر آپ کو میں ایک پینٹنگ دکھاتی ہوں سکیچ یہ جو بندہ ہے نا یہ والا یہ جو سکیچ ہے پتہ ہے کس کا ہے یہ جو چودری غلام آباس فرسٹیر میں آپ نے ایک چپٹر پڑھا ہوگا اوورکوٹ یہ اس کا رائٹر ہے غلام آباس اگر آپ کو ایم سی کیس میں آتا ہے تو آپ کو اب بھولے گا نہیں کیونکہ میں نے بتا دیا تو خیر یہ دیکھیں یہ باہر سے یہ لاہور میوزیم کی بلڈنگ ہے کیونکہ اس کے اپوزیٹ ہی انار کلی تھی پھر ہم نے سچا کہ انار کلی کو ایکسپلور کرتے ہیں وہاں تھوڑا سا گھومتے بھرتے ہیں کچھ پسند آ گیا تو خرید بھی لیں گے اور یہ میرے بھائی اور عمران لوگ وہاں گاڑی پاک کر کے وہاں سے چل کے آ رہے تھے لیکن میں گاڑی میں ہی تھی کیونکہ بچے ساتھ تھے اور سردی بہت زیادہ تھی اور یہ انار کلی کا ویو ہے انار کلی کی مین سٹریٹ ہے سچ میں یہاں چلتے پھرتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میں مری مال روڑ میں گھوم پیر رہی ہوں ایک تو سب کی ڈریسنگ ویسی سب نے لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھے اور کچھ ویدر ویسا تھا اچھا تو مجھے یہاں پڑھنا کچھ جینز میں نے لیکھی مجھے بہت اچھے لگی یہ آپ کو اتنی مزے کی ویڈیو شاید اس لیے نہ لگ رہی ہو کیونکہ یہ میرے فون کی نہیں ہے میرا فون آف ہو گئے تھا ان فیکٹ ہم سب کے فون آف ہو گئے تھے تو جس کا فون میرے ہاتھ میں لگ رہا تھا ہمیں اس میں تھوڑے سی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی تھی تو اس لیے اتنی کلیر نہیں ہے تو یہ میں نے ایک شاپ پہ گئے ہم نے وہاں پہ اس طرح کے اتنے سارے فلیٹ دیکھے جوگرز دیکھے جو کہ ہمیں بڑے اچھے لگے اور بہت ہی ریزنبل پرائز میں تھے ہاں لیکن آپ کو ریٹ کرنا آتا ہو تو لیکن کیا ہم نے لیے نہیں لیکن بس دیکھ کے اور تھوڑی بہت بحث شہز کر کے ہم واپس آگے کیونکہ ہم سے بھی ریٹ نہیں آتا ہے پتھان بڑا وہ تھا مطبع زد والا تھا کہ نہیں جی کم نہیں کرنا تو ہم نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے بھئی تو ہم نے پھر نہیں لیے لیکن عمران ہم سب کے لیے پان لے کے آئے تھے میٹھا پان اس میں چوکلٹ بھی تھی اور یہ میری سب بھابیوں نے میرے بھائیوں نے ہم نے مل کے کھایا سچ میں اتنا مزا آ رہا تھا فیملی ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ نو ڈاؤٹ آپ کی فیملی کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا اور پھر ہم بچوں کی فیورٹ پلیس پہ آئے that is لاہور فورٹرس ابھی ہم شام کے ٹائم فورٹرس آ گئے تھے فورٹرس میں بھی بہت سردی تھی اور میرے عیسیٰ موسیٰ کا میں نے فلی جیکٹس پہنائی ہوئی تھی اور یہ میرے بھائی پوچھر سے عمران کو کہ کہاں پر آئے ہیں آپ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا عیسیٰ یہ بھی حیران تھا کہ ماما مجھے کہاں لے آئی ہے اتنی سردی میں لیکن میرے بھائیوں کی سپورٹ تھی اور عمران بھی ساتھ تھے تو میرا سپورٹیف سسٹم میرے ساتھ تھا تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی اور ہم نے جی بھر کے جھولے لیے انجوائے کیا ویسے تو جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے عمران نے سارے جھولے جلائے تھے ہم نے وہ بینٹس لے لیے تھے اور سارے جھولے لیے تھے لیکن آج فیملی کے ساتھ دوبارہ سے دل کر رہا تھا وہ چائلڈھوڈ والی فیلنگ لینے کو اور میں آپ کو بھی سبان بھی ہم سب دکھاتی ہوں جو جو ہم نے جھولے لیے تھے ابھی یہ میرے بابا اور میرے بھائی ہم سب جا رہے تھے بچوں کو پہلے جھولے دلانے لیکن بچوں کے ساتھ پھر میں بھی ایڈ ہو گئی اور یہ وہ جھولا ہے جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اس سے اتنا ڈر لگتا ہے پتہ ہے اس کی اتنی نمبی روہ تھی ہم لائن میں لگے ہوئے تھے اور ہم اتنا ہس رہے تھے اتنا شگل میں لگا رہے تھے میرے بھائی مجھے کہتے ہیں مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے مجھے تھے پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے نہیں آتی بندہ اتنا نروس ہوتا ہے اور کام پرہ ہوتا ہے ویسے والی فیلنگ آ رہی ہے اس طرح کہ اتنے سارے جوکس کر رہے تھے ہم اور ہس ہس کے برا لوڑ تھے لیکن سچ میں لوگ اس قدر چیخیں مار رہے تھے میں ان کی چیخیں ریکارڈ بھی کی تھوڑی سی لیکن اس والے جھولے پہ بہت مزایا ہم یہ بچوں کے لیے نہیں ہیں بس بھڑوں کے لیے ہیں لوگ بھی ان کے لیے جو کے بڑے نازک دل کے نہیں ہیں ٹھیک ہے ویسے میں بھی اتنی نازک دل کے نہیں ہوں مطلب اس معاملے میں تو اگر کوئی بندہ بہت نازک دل کا ہے تو وہ یہ والے جھولہ بالکل نہ لے I think اس کو discovery بولتے ہیں مجھے نام نہیں یادا رہا اس کو کیا بولتے ہیں لیکن یہ پورا کا پورا الٹا کر دیتا ہے آپ کو تو تب جو دل باہر آتا ہے اور یہ والے جھولہ ہم نے پہلے لیا یہ میں نے عمرانیوں کے سیدھت نہیں لیا اور اس میں بھی ہمیں بڑا مزایا اور یہ وہ خطرناک والے جھولہ لینے سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور عمران نے ہم سب کی ویڈیو بنائی میرے بھائیوں کے ساتھ میں نے شدید انجوائی کیا تھا قسم سے یہ آمیر بھائی تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھ عمر تھا ساتھ خاور بھائی تھے اور میرے ساتھ عمران تھے اور عمران کے ساتھ میرے تاہر بھائی تھے میرے بس حمزہ کا ہم نے بہت یاد کیا لیکن باقی میرے چاروں بھائی میرے ساتھ تھے اور عمران ساتھ تھے اور پھر یہ وہاں پر ہے اپنے مووین دیکھی چال میرا پوت جیسے اس میں وہ بنا ہوتا ہے سٹیچو ایسے ہی فورٹرس میں بھی سٹیچو بنا ہوا تھا اس کے ساتھ ہم نے ہینڈشیک کیا اور میرے بابا اس کو اتنا مزاگ کر رہے تھے میرے بابا کو یقین نہیں آنا تھا کہ یہ ریال مین ہے تو اس کو پھر حسایا تو پھر بابا کو یقین ہے کہ ہاں یہ واقعی انسان ہے یہ کوئی سٹیچو نہیں ہے اور پھر فورٹرس میں بے حد انجوائی کرنے کے بعد ہم نے لگ گئی تھی شدید والی بھوک اور یہ ایم ایم آلم روڈ پر بشیر دارل ماہی ہے ان کی فش بہت ہی ٹیسٹی ہے لاسٹے میں میں اپنی فیملی کی ساتھ جب اپنی شادی کی شاپنگ کرنے ہی تب بھی ہم نے یہی سے فش کھائی تھی تو ہم نے کہا یار اس بر بھی ہم یہی سے فش کھائیں گے ان کا انسائیڈ ان کا آؤٹسائیڈ دونوں سٹنگ ہے اور دونوں ہی بہت مزیگی ہیں لیکن باہر بہت سردی تھی تو ہم نے کہا یار اندر بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں میں فش کی ریکارڈنگ نہیں کر پائی شاید کیونکہ تب بچے بھی تنگ کرنے لگے تھے لیکن یہ سارا ان کا آؤٹسائیڈ ہے اور یہ انسائیڈ اور ان کی فش بہت مزیگی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ایم ایم آلم روڈ کا پتہ ہوگا وہاں پہ جتنے بھی ٹوپ کلاس برینڈز ہیں لاہور میں وہ ایم ایم آلم روڈ پہ ہی ہے تو یہ تھا جی میری آج کی آؤٹنگ ہے آپ نے میرے آج کا ویلوگ بھی بہت انجوئے کیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک آپ نے انشاءاللہ کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹھیک گیا thank you so much for watching bye